ایک ظالم سلطان کے سامنے دو قیدن کو لائے گا جن کو سزائے موت دینی تھی سلطان نے ایک سے پوچھا تیری کوئی آخری خوائش اس نے بولا ذہن میں سوچا اس نے کہ یہ ظالم آدمی ہے بیزت کرے گا پھر بھی پھانسی دے لے گا بہتر ہے ہموشی خیال کی ترے اس نے بولا کہ میری کوئی آخری خوائش نہیں ہے سلطان نے بولا ٹھیک ہے اس کو کل پھانسی دے کے فارق کرو دوسرے بندے سے سلطان نے پوچھا تیری کوئی آخری خوائش اس نے بولا خوائش ہے مگر آپ مہم نہیں کرو اس نے بولا خوائش بتاؤ شاید پوری ہو جائے اس نے بولا مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گوڑا ہے اور آپ بڑا اس سے پیار کرتی ہے اور میرے پاس ایک ایسا علم ہے کیسی پاور ہے کیسی طاقت ہے میرے پاس کہ میں آپ کے گوڑوں کو چھ ماہ کے اندر ہوا میں اڑا سکتا ہوں سلطان نے پوچھا کہ How is possible اس نے بولا I can do it اس نے بولا if you fail to do this اس نے بولا کہ مار دینا قتل کرنا تیری قیاد میں روں گا چھ ماہ اس نے بولا تجھے چاہیے کیا اس نے بولا مجھے میری ساتھی جس کو تک سلائے موت دے کر فانسی دے کر فارق کرنا چاہ رہا نکل وہ خیلپر کے طور پر چاہیے ساف سترا کمرہ چاہیے ساف سترا لباس چاہیے سلطان نے اپنے نوکروں کو بلایا بولو اس کو ساف سترا کمرہ جو جو یہ مانگتا ہے دے دو سوائے رہا کرنے کے چھ ماہ اس کو اپنی قیاد میں رکھنا ہے مگر جو مانگے دے دینا ہے ان کو اچھا لباس مل گیا اچھا کمرہ مل گیا دونوں کو اچھا کھانا پر نہ سکتا سائشیں مل گئیں جس کو فانسی دینی تھی نے کل سلطان نے اس نے جس نے گوڑے کو ہواب میں اڑانا تھا اس نے پوچھا کہ تو گوڑے کو ہواب میں اڑا سکتا ہے دو سال ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں زلیل ہوتے ہیں اگر تو گوڑے کو ہواب میں اڑا سکتا ہے تو خود کو بھی اڑا سکتا ہے اور ایسا عمل کر کہ ہم خود دو رہے یہاں سے اڑ کے چلے جائیں یہاں سے جان چھوٹ جائے ظالم سلطان ہے ظالم حکمران ہے اس نے بولا اگر نہیں کر سکتا تو تو نے جھوٹ کیوں بولا اگر کر سکتا تو خود کو اڑا پہلے مجھے بھی اڑا سال کے اندر ہم یہاں سے چلے جاتے دو سال ہم جہاں پہ ظلیل ہو رہے ہیں اگر نہیں کر سکتا تو نے کچھ چھوٹ بولا سلطان سے مجھے بھی ساتھ مروائے گا اس نے بولا بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں صفحہ چار باتیں آئی تھی وہ باتیں چار میرے ذہن میں میری کھوپری میں بیٹھ گئیں میں نے اس لیے سلطان کو بولا کہ میں تیرے گوڑے کو ہوا میں اڑا لوں گا اس نے بولا کونسی بات یہ ہے اس نے بولا دیکھو سلطان بوڑا ہو چکا ہے سلطان کا گوڑا بھی بوڑا ہو چکا ہے شاید سلطان مر جائے چھے ماہ سے اندر یا چھے ماہ کے اندر اس کا گوڑا مر جائے اس نے بولا دونوں بات دینا ہے تو پھر اس نے بولا تیسری بات میرے ذہن میں یہ تھی شاید ہم مر جائیں ہم تبعی بہت مر جائیں قدرتی بہت مر جائیں جو فانسی پر نٹک کے تکلیف ہوتی شاید وہ ہمیں نہ ہو اس نے بولا تو بھی نہ مرا میں بھی نہ مرا سلطان بھی نہ مرا تو پھر کیا کرے گا اس نے بولا شاید میں گوڑے کو ہوا میں اڑا لوں اس نے بولا کیسے اڑائے گا اس نے بولا کوشش بگوان پہ بروسہ خود پہ بروسہ کوشش کروں گا بگوان سے مانگوں گا شاید میں گوڑے کو ہوا میں اڑا لوں اس نے بولا اگر نہ اڑا سکا تو اس نے بولا باگ الادمی نہ اڑا سکا چھے ماہ یعشی کی زندگی بھی ساریں گے اب بھی فانسی دیتے ابھی ہم مر جاتے سلطان ابھی آج آڈر کرتا ہم مر جاتے اگر ہم چھے ماہ اچھا لباس پہنے اچھا کھائیں اچھا کھائیں اچھا کمرہ مل گیا ہمیں اور کیا چاہیے چھے ماہ اور زندگی مل جائے گی اس نے بلا اب میرا ٹاپک یہ نہیں کہ وہ گوڑے سے اس نے کیا کیا گوڑا ہوا میں اڑایا یا نہیں اڑایا مگر ٹاپک میرا یہ ہے کہ جب آپ بننے کے قریب بھی ہوں بوڑے ہو چکیوں یا ویسے آپ بننے کے قریب ہوں بہت اپنے ذہن کو استعمال کرنا سیکھیں اپنے ذہن کو اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں خود ذہن پہ ہیوی ہو جائیں کچھ نہ آیا کرنے کی کوشش کریں کچھ نہ کچھ آپ کرنے کی کوشش کریں کی ایف سی آپ دیکھتے ہیں ہر ملک میں تقریبا اس کی برانچ نہ سائی ٹیس پینٹیس ملک میں اس کی برانچیں سازمیں ہیں کی ایف سی جہاں پہ آپ چکن کھانے جاتے ہیں چیپ برگر بغیرہ کی ایف سی کا بور بھی آپ لگا دیکھتے ہیں روڈ سے گزریں اس کے مالک نے سکسٹی فائی فیج ہو چکی تھی اس کی بورا ہو چکا تھا پیس سٹھ سال اس کی عمر ہو چکی تھی پیس سٹھ سال کی عمر میں وہ کامیاب ہوا جب دنیا نے ایک ہزار نو مرتبہ اس کی ریسپی کو ٹھکرایا اور ایک ہزار دسمی مرتبہ اس کی ریسپی کو ایک ریسپرنٹ کے مالک نے ایکسپٹ کیا اس کے بعد وہ اتنا ترقی کی اس نے کہ اس کے کی ایف سی کے مالک کو اتنی برانچز بنانی پڑی کہ آج ہر جگہ پہ کی ایف سی کی ایف سی ہوتا ہے ایک ہزار دسمی مرتبہ وہ کامیاب ہوا بورا ہو چکا تھا بیوی بچے چھوڑ چکے سب چھوڑ چکے مگر اس نے کوشش نہ چھوڑی اور سکسٹی فائی فیج میں ایک ہزار دسمی مرتبہ اس کی ریسپی ایک ریسپرنٹ نے قبول کر لی اور آج یہ دنیا میں اس کی ایف سی کا نام اس کو بھی چھوڑے ایک اور آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں تھامسن ایڈیسن اس کو دنیا پاگل کہتی تھی یہ جو بلب آپ کے کمرے میں روشن ہے نا یہ اسے کی مرہونی بنت ہے اس نے دس ہزار دفعہ کوشش کی ان کے نو ہزار نو سو نیانوے نڈینوے نائٹی نائن دفعہ اس نے کوشش کی بلب بنانے کی نابنا سکا ناکام ہوا دسمی ہزار مرتبہ ہے ان کے دس ہزار بار اس نے کوشش کی دسمی ہزار مرتبہ وہ کامیاب ہو گیا بورا ہو چکا تھا کامیاب ہو گیا اور لوگ اسے پاگل کہتے تھے یاLLیک ان کے نائنٹین نائٹین نائن دفعہ اس نے جب کوشش کی ایک دفعہ اس کی لیاب میں آگ لگ گئیں پوری الیاب جل گئی اس کی لوگوں نے اس کو بتایا کہ تیری لیاب جل چکی ہے اٹھ سویا ہوا تھا誰 نے بولا کہ تیری لیاب جل چکی اب تو جب آپ کی جربā نہیں کرے گا ا mattress اس نے بولا کروں گا اس نے بولا میں نے دنیا کو روشنی دینی ہے اور دسمی ہزار مرتبہ وہ کامیاب ہو گیا دوستو میرا مقصد صرف آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ مر رہے ہوں آپ دنیا سے جا رہے ہوں آپ کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کوشش جاری رکھو اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے درہت اپنا پھل خود نہیں کھاتا دوسروں کے لیے چھوڑتا ہے کوئی بھی کام اپنے لیے نہ کرو دنیا کے لیے کرو خود بھی کامیاب بنو اتنا کامیاب بنو اتنا کامیاب بنو کہ آپ کی کامیابی سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں خدا کی قسم اگر آپ نے کوشش چھوڑ دی آپ جلدی بوڑے ہو جائیں گے جلدی نکام ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ نے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچانا اس لیے میری یہ کہ آپ بات کی حادث رکھیے گا کوشش لازمی کریں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کیسے یہ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے کوشش کی جاتی ہے اور یہ جو آپ کے اندر چھپی ہوئی آپ کے اندر جو ہیڈن آپ کی خوبیاں ہیں وہ کیسے باہر نکلیں گے یہ میں کبھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پھر لحال آپ کے کوشش مجھے